حواتین نظرات السلام علیکم عید مبارک قربانی ہر صحبے نصاب بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے قربانی کو واجب قرار دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے قربانی کو عربی میں از ہی ہا کہتے ہیں یہ گوش پوسٹ کے حصول کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت اور روح ایام قربانی میں عبادت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی نیت سے شریعت کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق حلال جانور کو اللہ کے نام پر زباہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن بنی آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کی نیت سے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور کھروں یعنی پورے وجود کے ساتھ آئے گا اور قربانی کے جانور کا خون یقیناً زمین پر گھرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ قبولیت کو پا لیتا ہے سو تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو عزیزانِ گرامی خون بہانہ یعنی شریع شرائط کے مطابق زبا کرنا جو خون بہانے سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون بلکہ قربانی کے پیچھے کار فرما تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے سورة الحج آیت 37 ہم اپنے وطن کے مصیبت زدہ بھائیوں کی اپنی بسات کے مطابق ہر ممکن مدد کرنا بھی ہمارے دین اور ایمان کا تقاضہ ہے اور پوری قوم کو اس عہدے سے اس کام سے عہدہ بھر ہونا چاہیے عزیزانِ گرامی ایک دفعہ پھر عید مبارک اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کے لیے مستقبل کو روشن کرے اور پاکستان کے حالات کو پاکستانیوں کے لیے سازگار بنائے اور ان تمام جو پاکستان کے دشمن غدہ ہیں ان سے نجات دلائے اور پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں مسلمانوں کی مدد کرے تینکیو اسلام علیکم